کل ہم نے بتایا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی علیکم السلام بلا عدد پہ سہادت ہوئی تو وہ جو تانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دیا کرتے تھے اس کا جواب اللہ تعالی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا کر کے مشرقین مکہ کو دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس ماحول میں دنیا میں تشریف لے آئیں کہ جو مالی طور پہ بہتر ماحول تھا اور عمومی جو ہے لوگوں کی نگاہ میں کچھ اچھا ماحول نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ نعوذ باللہ من ذالک قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ آپ کو لوگ جادوگر کہتے تھے آپ کو لوگ دیوانہ کہتے تھے اور ترہ ترہ کی باتیں آپ کے بارے میں کرتے تھے اللہ تعالی نے عجیب حکمت ہے اللہ تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کا جواب تین شخصیات کے ذریعے دیا ایک حضرت ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری شخصیت حضرت ابو طالب تیسری شخصیت حضرت امیر المؤمنین کہ ایسا بندہ جو جادوگر ہو جو نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ ہو مجنون ہو ایسے لوگوں کے ساتھ سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے تو مکہ کے سنجیدہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے خواتین میں وہ بی بی کے جس کا مقام مشرقین بھی جانتے تھے مکہ کے سارے لوگ جانتے تھے حضرت ابو طالب کو بھی سب لوگ پہچانتے تھے اور ان کی کما حق کو معرفت بھی رکھتے تھے امیر المؤمنین کیونکہ حضرت ابو طالب کے فرزند تھے فرزند کے ناتے آپ کو بھی کسی حد تک لوگ جانتے تھے اب جناب سیدہ جب دنیا میں تشریف لے آئیں تو لوگ میں نے کل کہا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی چار بیٹیاں ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی شادی پھر بیست پھر مکی زندگی جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو آپ کچھ کام ایسے ہیں جو لوگوں کو جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کو بہت ساری باتوں کی طرف وہ متوجہ نہیں تھے اتنی تو حضرت کی مدت نہیں بنتی جتنی انہوں نے بیٹیاں بنا کے پھر جوان کر کے پھر ان کی شادیاں بھی کروا دی اور پہلے مکہ کے اندر شادیاں ہوئیں بعض لوگوں کے ساتھ پھر وہاں سے دوبارہ کسی اور شخصیت کے ساتھ شادی کروا دی تو اتنی کم وقت میں بیٹیوں کا پیدا ہو جانا جوان ہو جانا شادیاں ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دلیل کے طور پہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو جناب ختیجت القبرہ نے مکہ کی عورتوں کو بلایا ہمیشہ آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہیں ولادت ہونی ہو تو کچھ لوگوں کو گھر میں ایک دو لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ گھر کی دیکھ بھال بھی کریں اس خاتون کی بھی جس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اس کی بھی دیکھ بھال کریں جب مکہ کی عورتوں کو بلایا تو کوئی بھی نہیں آئی تاریخ کہتی ہے کہ سبھی نے یہ کہا کہ آپ نے یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے تو اس لئے ہم آپ کے ہاں نہیں آنا چاہتی عقل کا تقاضی یہ ہے کہ اگر جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کی چار بیٹیاں ہوتی تو پہلی بیٹی کے وقت بھی بلایا ہوگا نہیں آئی دوسری کے وقت بھی بلایا ہوگی ساری جناب سیدہ سے بڑی تھی بلایا ہوگا وہ نہیں آئی پھر تیسری کے بارے میں بھی مدعو کیا ہوگا نہیں آئی تو پھر ایسی عقلہ عورت جو ہے بار بار بلا کیوں رہی ہے آپ یہاں اس معاشرے میں ہم اور آپ وہ مقام تو نہیں رکھتے اگر ہم بھی کسی کو بلائیں ایک دفعہ وہ نہ آئے تو پھر ہم بار بار نہیں بلائیں گے یہی کہیں گے یار نہیں آیا تو چھوڑوں پر کسی اور کو ہم بلا لیتے ہیں جب وہاں یہ سلسلہ تھا تو پھر جناب سیدہ کی ولادت پہ کیوں بلایا جناب خطیزت القبرہ سلام اللہ علیہ وسلم دوسری دلیل تیسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کسی کے لئے کوئی الگ سے کوئی مقام نہیں ہے بیٹی بیٹی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ تو معصوم نہیں مانتے جناب زہرہ کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی صحبزادی تھی اس سے پیار بہت تھا لیکن کبھی بڑی صحبزادیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا رسول اللہ نے یعنی آپ کسی بھی اہل سنت کی بھی کوتب ہیں یہ ملے گا حتی ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے چار بیٹیاں ہیں کتاب کوئی وحی منزل نہیں ہے قرآن حکیم جو ہے وحی منزل ہے ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہماری کتابیں جو ہیں جس طرح ہمارے بھائی دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری کتابیں صحیح ہیں یا ہم نے کہا کہ ہماری جتنی کتابیں بھی ہیں وہ ان کی تمام احادیث درست ہیں ان کی اثنات درست ہیں کتابوں کے اندر غلطی ہو سکتی ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری جتنی بھی کتب اربع جو موتبر کتابیں ہیں ہم ان کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں کہا کہ وہ کتابیں جو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ضعیف حدیث روایت نہیں ہے ضعیف روایتیں بھی ہیں احادیث بھی ہیں کئی ادوار آئے ہیں کئی ادوار کے اندر یہ ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں آخری دور میں حلاقو خان کے زمانے میں کتاب خانیں جلا دیئے گئے پھر جو لوگوں کو حفظ تھی چیزیں بعد میں وہ لکھی گئیں یا کچھ چیزیں ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے پھر دوبارہ تاریخ کو کیا ہے مرتب کیا گیا لہٰذا ہمارے ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری کتابیں جو ہیں جو چیزیں ہیں وہ صحیح بس اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی لہذا کسی بھی جگہ کے اوپر جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا الگ سے مقام ہو باقی بیٹیوں کا الگ سے مقام ہو اس طرح کی تو کوئی بات نہیں پھر کتابوں کے اندر جو ہے اگر ہمارے ہاں میں لکھا ہوا ہے تو ہم ان روایات جو ہیں وہ کہیں سے داخل کی گئی ہیں بعض اسرائیلیات بھی ہیں جن کو داخل کیا گیا ہے تو لہذا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد ہو اگر ان کی حضرت کی چار بیٹیاں ہیں تو ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض اشکال اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہے چار نہیں ہے اگر ان کی چار بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چار بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی اہل بیت ان کی ازواج بھی چار بیٹیاں مانتے تھے تو پھر ہمیں بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہونا چاہیے جبکہ ایسی بات نہیں ہے اب جناب زہرہ کیونکہ بتانا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام اور عظمت اب وہ اگر چار نہیں ہیں تو وہ بیٹیاں تو تھیں رسول اللہ کے گھر میں بچیاں وہ کون تھی تو ہمارے ہاں دو قسم کی روایتیں ہیں لیکن ایک کو زیادہ محتبر سمجھے جاتا ہے ایک یہ ہے کہ جو اہل سنت کی ہاں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ختیجہ پہلے سے شادی شدہ تھی پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی نے شادی کی ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ شاید پہلے سے بی بی کی بچیاں تھی تو پہلے سے تھی تو ظاہر ہے بی بی کی بیٹیاں تو تھی بی بی کی تھی اور پھر حضرت شادی ہوئی تو حضرت بھی ان کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے دوسری روایج یہ ہے کہ جناب ختیجہ تلکبرہ کی بہن کی بیٹیاں تھی وہ جب یتیم ہو گئیں یا کسی وجہ سے بی بی کے گھر آئیں تو پرورش جناب ختیجہ تلکبرہ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت محبت تھی رسالت محبت کو حتی نماز کے حالت میں لپٹ جاتی تھی آپ کے آکے ٹانگوں کو بچیاں جو ہیں آپ ان سے پیار کیا کرتے تھے کیوں یعنی کبھی سوچا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار کیوں کرتے تھے اپنی بچی نہ بھی ہو آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو لقب رکھا ہے رحمت للعالمین عالمین کے لئے رحمت ہے تو اس لئے حضرت جو ہے ہر یتیم بچے بچی سے پیار کرتے تھے آپ نے یتیمی دیکھی تھی آپ نے وہ معاملات سارے دیکھے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا ہے جناب ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیاری تھی کیونکہ بہن کی بچیاں ہوں یا پھر ان کی اپنی ہوں یعنی اس روایت کے مطابق اس میں بھی آئیں گے کہ ہمارے ہم معتبر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو جو بھی سلسلہ تھا ان دونوں روایات کے مطابق تو اس میں تو ہم کوئی حرج نہیں ہمارے تمام علماء ہم سب مانتے ہیں اب تین باتیں ہیں ایک ہے آپ کی بیٹیاں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ختیجہ سے تو وہ پہلے تو ثابت کر کے کوئی دکھائے کہ کیسے آپ کی بیٹیاں ہیں اتنی مدت میں پیدا ہوئیں پھر بعض لوگوں سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا یعنی بعض میں بعد میں جا کے مسلمان سے مسلمانوں سے شادیاں ہوئیں تو پہلے تو غیر مسلم سے لکھا ہوا ہے مورخی انہیں شادیاں ہو گئیں ان کی تو وہ شادیاں بھی ہو گئیں پھر ادھر سے شادی کے بعد فراغت ہوئی پھر اس کے بعد دوبارہ شادیاں ہوئیں پھر ایک کی شادی ہوئی ایک فوت ہو گئیں پھر دوسری کی شادی ہوئی تو اتنی تھوڑی مدت میں مکی زندگی میں دوسری بار شادی کو ہم ڈسکس نہیں کرتے پہلی بار شادی جو ہے وہ ہمارے یعنی ذہن کے مطابق بھی اور ہماری جو یعنی جو ہم نے اس کو دیکھا ہے شمار کیا ہے مدت جو ہے مدت بہت کم ہے مزید دقیق مدت بھی اس کی ہم انشاءاللہ کسی ایک لیکچر میں بتا دیں گے کہ آپ کی شادی جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور مکہ کی ٹوٹل زندگی آپ کی جو ہے وہ بچیاں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں اور چار بیٹیاں پیدا ہوں اور جوان ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو جائے پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی ذاتی طور پر نعوذ باللہ من ظالک ہم کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ کی کوئی بیٹی ہو اور ہم اس کو کیا ہے کہیں کہ وہ نہیں ہے رسول اللہ کی بیٹی یہ تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے لیکن ہمیں ثابت کرنا چاہیے ہمارے لئے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں ایک خطیب تھے وہ بہت اچھے بھی خطیب تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یتیم نوازی کر کے کسی کو پالے پہلے تو وہ کہتے تھے رسول اللہ کی جتنی بیٹیاں ہو تو ہماری آنکھوں کا نور ہیں ہم ان کے نوکر ہیں غلام ہیں لیکن اگر کوئی یتیم نوازی کر کے کسی کو پال دے تو پھر اس کے گلے نہیں پڑ جانا چاہیے اس نے ایک پرورش کی ہے انہوں نے پالا ہے پوسا ہے جوان کیا ہے اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں تھیں ربائب کو بھی کیا ہے بیٹی کہا جاتا ہے جو کیا ہے لے پالک گود میں جس کو لیا جاتا ہے اس کو بھی بیٹی کہا جاتا ہے آگے جا کے ہم بتائیں گے حضرت زید کے بارے میں بھی پھر قرآن نے منع کر دیا کہ یعنی آپ کسی کو اپنا بیٹا نہ کہیں جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے عقد کیا تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ نے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا شادی کر لی بیٹا نہیں تھا وہ بھی کیا ہے لے پالک تھا آپ نے ان کو پالا تھا تو اس حوالے سے تو اس طرح ہے کہ وہ آپ کی بیٹیاں ہوں تو وہ ثابت کرنا پڑے گا اگر آپ کی بیٹیاں جناب ختیجت القبرہ سے پہلے سے تھی تب بھی روایت ایک ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی وہ روایت ملتی ہے تیسری روایت جائے کہ نہیں آپ کی بہن کی بیٹیاں تھی تو آپ کے گھر میں پلیں تو پھر بھی ہم اس بات کو یہاں تک مانتے ہیں کہ آپ نیپالی ہیں تو پھر آپ ان کو بیٹی کہتے تھے وہ آپ کو باپ کہتی تھی تو اس حوالے سے یہاں پاکستان کے اندر بھی لوگ ایسے کرتے ہیں جہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں جن کی اولاد ہوتی ہیں وہ بھی یتیم بچوں کو لیتے ہیں پالتے ہیں اور وہ محسوس بھی نہیں کرواتے کہ یہ ان کی بچیاں ہیں یا ان کی بچیاں نہیں ہیں لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی سلبی بیٹی اور ان تین بیٹیوں میں سے جو ہمارے ہاں معتبر روایات ہیں نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی تذکرہ نہیں کیا اتنا زیادہ جناب زہرہ کیا پھر جہاں جہاں لے کے جاتے ہیں جناب زہرہ کو لے کے جاتے ہیں اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ جب جب آتی بی بی آتی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ان کا احترام کرتے ہیں لوگوں ان کے بارے میں بتاتے ہیں پھر ان کی تعریف کرتے ہیں جید کرتے یہ ساری چیزیں جناب سیدہ کے بارے میں ملتی ہیں پھر آپ جب پریشان ہوتے زخمی ہو جاتے تو جناب زہرہ کا ملتا ہے کہ بی بی جاتی وہ اوجڑی لوگ پھینکتے تھے آپ کے اوپر جب کعبہ میں جاتے تھے جناب زہرہ جا کے صاف کرتے ہیں تو باقی بیٹیاں کہاں تھی اگر بیٹیاں تھی تو ان کو کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہوتا ہے اس کے اندر باتیں کرنی ہوتی ہیں اور اس موضوع کو جیسے میں نے پہلے دن کہا تھا میں پھیلا دوں تو پیمبر کی سیرت جو ہے اتنی پھیل جائے گی کہ شاید سال ہا سال لگ جائیں وہ ختم ہی نہ ہو کئی کتب لکھی جا سکتی ہیں آپ کی سیرت کے اوپر میں نے خود کم و بیش دسیوں کتابیں آپ کی سیرت پڑھی ہیں تقریباً یہ نہیں کہہ سکتا وال سے آخر تک لفظ بے لفظ پڑھی ہیں لیکن تقریباً میں نے پڑھی ہیں تو انہی کو اگر بیان کیا جائے تو شاید کئی لگ جائیں عرصہ لگ جائے اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو پھر پڑھنے سے خود انسان کو سمجھ جاتی ہیں تو وہ باتیں بھی کیا ہیں موجود ہیں تو جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ خوشی آئی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہ روایت کے آیا بی بی شادی شدہ تھی یا نہیں ہمارے ہاں روایت ہے پچیس یا چھبیس سال کی عمر تھی جناب ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شادی شدہ بھی نہیں تھی یہ بھی ہمارے ہاں روایت موجود ہے اور اس کو ہی زیادہ تر علماء مانتے ہیں یہ پہلی خوشی جب آپ کے ہاں ہوئی تو جناب زہرہ اس سورہ قوسر کے مطابق کہ ہم نے میرا حبیب آپ کو قوسر عطا کی ہے تو آپ اس کے بدلے میں جو ہم نے قوسر عطا کی ہے شکرانے کے طور پر نماز ادا کریں اور کیا ہے قربانی دیں اور آپ کے دشمن کو ہم نے ابتر قرار دیا ہے تو بی بی اس ماحول میں تشریف لے آئیں ایک تو جناب ختیجت القبرہ کی امارت اسی طرح موجود تھی روایات کے اندر موجود ہے کہ جناب زہرہ کا جو جھولا تھا اس کی ڈوریاں اس کے اوپر سونے کی وہ لگی ہوئی تھی جیسے کہتے ہیں سونا چڑھاتے ہیں کسی چیز کے اوپر تاریں تھی وہ لگی ہوئی تھی تو اتنی جناب ختیجت القبرہ جناب سید زہرہ کے لیے یہ چیزیں یعنی ان کے لیے بنائیں جیسے ایک ماں کسی کے لیے کوئی چیز بناتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں تو اب انشاءاللہ ہم کل آگے جا کے گفتکو کریں گے کیا ہوا کہ ایک دم اتنی مال دولت پیسہ ایک دم جو ساری چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں اور پھر مجبور کر دیا جاتا ہے ان کو کیا ہے پتے کھانے پہ اور وہ وقت بھی جناب ختیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا تو لہٰذا اگر ہم اس کو یہیں ختم کریں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سورہ قوسر کی تفسیر ہیں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ یعنی وہ کمالات جو اللہ نے بی بی سلام اللہ علیہ میں رکھے ہیں شاید کسی خاتون کے اندر اس طرح کے کمالات نہیں رکھے جناب مریم سلام اللہ علیہ ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ کمالات جو جناب زہرہ میں ہیں جناب مریم کے اندر نہیں انشاءاللہ جب جناب سیدہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے تو آپ کو تقابل کر دکھائیں گے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ جناب زہرہ کا اللہ تعالی سے دعا ہے